اسلام علیکم فرنز حاجیوں پر نئی پوبندیاں حدایت جاری کر دی گئی ہے ایک تو حرم شریف میں آپ نے مطلب بال کارتنے کے لیے بھی عمرے کے بعد آپ نے جو کینچی لے کر لوگ جاتے تھے یا بلیڈ یا اس طرح ٹائپ لے کر چیزیں جاتے تھے اس طرح کی چیز آپ نے بالکل بھی حرم شریف میں نہیں لے کر جانی چیکنگ ہوگی پکڑے گئے آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے نہ ہی آپ نے کھانے پینے والی چیزیں لے کر جانی ہے کھانے پینے والی چیزیں لے کر جاتے بھی ہیں ان کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے صفائی کا خاص خیار رکھنا ہے اور ایک حدایت بار بار جاری کی گئی ہے کہ راستوں میں آپ نے نہیں بیٹھنا جہاں سے لوگ چل کر گزرتے ہیں وہاں پہ آپ اگر بیٹھیں گے تو لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے موبائل فون سے جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں سیلفیاں لیتے ہیں حرم شریف کا احترام عدب آپ نے ملہوزے خاطر لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے بھی گریز کرنا ہے اور کسی کو یہ بھی نہیں بتانا اپنے روم میٹ کو خاص کر کہ میں کتنے ریال لے کر آیا ہوں یا میرے پیسے کہاں پر پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیسا نپسان ہو جائے دوسرا جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں حرم شریف کے ایریے میں سموکنگ بالکل الاؤ نہیں ہے آپ اپنے ہوتل میں جائیں پارکنگ میں جائیں وہاں پہ جا کے سموکنگ کر سکتے ہیں اور ایک چیز بار بار میں نے بتائی ہے نسوار جو لوگ رکھتے ہیں نسوار مت اپنے بیگ میں لے کر جائیے گا کیونکہ اس کی حصیت اب ڈرگ کے لیول کے برابر کر دی گئی ہے اس پر آپ کو ویسی ہی سزا ملے گی جیسے کہ منشیات فروش کے لیے سزا مقرر کی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہج پہ جائیں گے تو آپ کا بارہ چودہ لوگوں کا گروپ ہوگا تو جب بھی آپ نے کہیں دور گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے یا اکیلے جانا ہے تو آپ نے اپنے معلم کو یا اپنے روم میٹس کو بتا کے جانا ہے ان کو اطلاع لازمی دینی ہے اور ساتھ آپ نے موبائل نمبر اپنا بھی ان کو دینا ہے اور کسی نہ کسی بندے کا نمبر بھی اپنے پاس رکھنا ہے سعودی نمبر جس سے ارجنت رابطہ ہو سکے اس کے علاوہ اپنے سمان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے اگر کہیں پہ جاتے ہیں تو اپنے روم میٹس کے ذمہ لگا کر سمان جائیں اور اس کے اندر بھی جو اپنے پیسے رکھیں اس کی احتیاط کریں پیسوں کو دو تین جگہ پر ڈیوائیڈ رکھیں ایک ہی جگہ پر ساری رقم آپ نے نہیں رکھنی اس کے علاوہ آپ نے قربانی کے پیسے کسی بھی چلتے پھرتے بندے کو نہیں دینے کوئی چلتے پھرتے لوگ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سستے میں آپ کی قربانی بکنگ کر لیتے ہیں آپ نے اعتبار نہیں کرنا پروپر کمپنی سے آپ نے قربانی بک کروانی ہے اور جو بچے آپ ساتھ لے کر جائیں گے بچوں کو دیفنیٹلی رچ کی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں یا ہوتر روم کا پتہ نہیں چلتا تو وہاں پہ حرم شریف کے ہاتھے میں مشینیں لگی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے اپنا سعودی نمبر اینٹر کرنا ہوتا ہے سعودی نمبر اینٹر کر کے مشین سے بیلٹ نکلے گا وہ بچے کو باندھے بچہ جہاں بھی گم ہوگا بیلٹ کے ذریعے سے موبائل نمبر سے آپ سے رابطہ ہو جاتا ہے اور بچے کے گم ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سمجھ دار ہیں وہ آف لائن میپ وغیرہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی آپ کو کافی زیادہ ٹریسنگ کرنے میں مدد ملتی ہے تو یہ مقصر سی ویڈیو تھی آپ نے احتیاطیں لازمی کرنی ہے ویڈیو دوسروں تک شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بیریفٹ حاصل ہو سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے چینل سبسکرائب کرنا مت بول لیے گا اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ